خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کی قرآن علی ہے اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے اور امت میں نمائیہ ہے سبھی اہلِ ولایت اصحابِ ولایت کے بھی سلطان علی ہے اصحابِ ولایت کے بھی سلطان علی ہے اور یہ امتِ سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی یہ امتِ سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی اس آخری امت کے نگربان علی ہے اس آخری امت کے نگربان علی ہے اور وہ موقعِ حجرت ہو یا کی جنگِ اُحَد ہو وہ موقعِ حجرت ہو یا کی جنگِ اُحَد ہو ہر حال میں سرکار پہ پربان علی ہے ہر حال میں سرکار پہ پربان علی ہے اور ہے مدِ مقادل کو بھی پینے کی اجازت آپ کو بتا ہے جنگ کے قرآن میں جب کوئی انسان پانی کے اوپر قبضہ کر لے تو اپنے مدِ مقادل کو جو ہے وہ پانی پینے نہیں لیتا کربلا کی سرزمین پر جب یزید نے نہرِ فراد پر قبضہ کیا تھا تو حسین کے بیٹوں کو علی کے بیٹوں کو امامِ حسین کے خاندان کو پانی کا ایک قطرہ بھی پینے لیتا تھا اس لیے کہ نہرِ فراد پر اس کا قبضہ ہو چکا تھا پانی پر اس نے قبضہ کر لیا تھا اور اسے پتا تھا کہ اگر پانی خائمہِ حسین تک پہنستا رہا تو یزیدی میں کوئی فرد زندہ نہیں بچے گا اس لیے جنگ کے عالم میں کوئی بھی جنگ انسان پانی پر قبضہ کرتا ہے تو اس کے مقابل کے اندر جو بھی ہوتا ہے مدِ مقابل میں اس کو پانی پینے نہیں لیتا ہے لیکن حضرتِ علی کی ذات یہ تھی کہ جنگِ سفید کے موقع پر جب حضرتِ علی رضی اللہ عنہ کا قبضہ پوئے کے پاس ہو گیا تو حضرتِ علی نے مدِ مقابل پر پانی کی پابندی نہیں لگائی آپ نے پانی کی پابندی نہیں لگائی اور دنیا کو بتا دیا کہ جو پانی پر پابندی لگائے جنگ میں وہ نبی کے درداروں کی جماعت ہے اور جنگ میں جو مدِ مقابل پر پانی پلائے یہ نبی کے وفاداروں کی جماعت ہے تو جنگِ سفید کے موقع پر حضرتِ علی قرآن اللہ تعالی و جور کریم جو مدِ مقابل کے اندر تھے حضرتِ علی نے ان پر پانی کی پابندی نہیں لگائی تو شاید میں اسی منظر کو اپنے شیر کے اندر خیچہ ہے کہ ہے مدِ مقابل کو بھی پینے کی اجازت ہے مدِ مقابل کو بھی پینے کی اجازت سفید کے موقع پر بھی زنشان علی ہے سفید کے موقع پر بھی زنشان علی ہے حضرتِ علی قرآن اللہ تعالی و جور کریم اس دنیا کے اندر تیرہ رجب المنجب کو اس دنیا کے اندر اس طاقہ فالی کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے حالانکہ حضرتِ علی قرآن اللہ تعالی و جور کریم کی پیدائش میں اختلاف ہے بات علماء کا کہنا ہے کہ حضرتِ علی قرآن اللہ تعالی و جور کریم کی پیدائش خانے قادہ میں ہوئی ہے لیکن بعد علماء اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں کیونکہ زیادہ جو نبایتیں ملتی ہیں وہ شیعوں کی نبایت ملتی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وزور کریم کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے لیکن بعد علماء کا خیرہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وزور کریم کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوئی ہے پہلہ اس مسئلے کے اندر ہمیں جانا نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وزور کریم کی پیدائش اس دنیا کے اندر ہوتی ہے حضرت علی کی پیدائش ہوتی ہے تین دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تین دن تک آنکھ نہیں کھولی تین دن تک آنکھیں جو ہے وہ بند تھیں خانہ کعبہ کا قواف کرنے کے لیے بھی حضرت علی کو لے کر کے آپ کے والد گرامی گئے لیکن پھر بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وزور کریم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور اس زمانے کے اندر ایک نماز تھا ایک سشٹن تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو اچھی چیزیں دکھائی جاتی گی اس لیے کہ دنیا میں جب بچہ آیا ہے اگر اس آنکھیں کھولے گا اس کی میراہوں کے سامنے اگر صحیح چیزیں رہیں گی تو بچے کی زندگی سب سے اچھی طریقے سے گزرے گی اور آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز عام ہے اور یہ چیز جو ہے بڑھوش بڑھے آج اگر دنیا کے اندر جب انسان کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد اگر کوئی کام بگرنے لگے تو خوراں انسان کے زبان سے نکلتا ہے یار آج کس کا چہرہ میں نے صبح صبح دیکھا ہے کہ دن میرا اچھا نہیں جا رہا ہے کام میرا بن لیرا ہے آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں ہیں اگر دن پر کام بگلتا ہے انسان کا آئے کام بگل جائے کوئی تو انسان سنتا ہے انسان کہتا ہے یار آج میں نے کس کا چہرہ آج میں نے دیکھ لیا ہے کہ آج میرا دن جو ہے وہ اچھا نہیں بزر رہا ہے میرا دن صحیح نہیں بزر رہا ہے اور اگر کسی کا کام اچھا ہو جائے تو انسان کہتا ہے آج میں نے نہ جانے کس نیک انسان کا چہرہ دیکھا تھا کہ آج میرا ہر کام جو ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یہ کسی زمانے کے اندر ریواز ہی بھی تھا یہ چیزیں ریواز کے اندر تھی کہ اس زمانے کے اندر لوگ جو ہے جب بچے کی پیدائیش ہوتی تھی تو اس کو چہرہ جو ہے جب اس کی آنکھ کھلتی تھی تو اچھی چیزیں اس کو دکھاتے تھے تاکہ بچے کی زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہ آئے بچے کی زندگی کے اندر کوئی مسیبت نہ آئے یا اگر اسی ریواز کو مان لیا جائے جو اہلِ عدم کا ریواز تھا کہ اگر بچے کی ہاتھ کھلی اور اگر کوئی سب سے بہترین چیز ہو ریکھتا ہے تو اس کی زندگی سب سے بہتر ہو جائے گی حضرت علی نے تین دن تک آنکھیں نہیں کھولی تین دن کے بعد حضرت علی کو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گول کے اندر دیا گیا جیسے ہی حضور نے اپنے باہوں میں علی کو لیا حضرت علی کی آنکھیں گھلتی ہے حضرت علی کی سب سے پہلی آنکھیں گھولی تو آپ کی نظر دنیا پر نہیں پڑی بلکہ چہرے و دعا پر آپ کی سب سے پہلی دعا پڑی حضرت علی کی سب سے پہلی نظر حضور احمد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے ببارک پر پڑی تین دن کے بعد آنکھیں کھولی لیکن چہرے مصطفیٰ سامنے تھا جو آق کھولی اب بتاؤ اس چہرے کو دیکھا جس کے چہرے کی قسم اللہ نے قرآن بکھائی ہو جس کے چہرے کی خوبصورتی اللہ نے قرآن میں بدعا دے کر کے بیان کی ہو اس چہرے پر حضرت علی قرآن اللہ تعالی وجہور قریم کی نظر پڑتی ہے تو پھر اس علی کی زندگی کے نمحات کا عالم کیا ہوگا حضرت علی قرآن اللہ تعالی وجہور قریم پہلے ایسے انسان ہیں پہلے ایسے بچے ہیں جو انہیں سب سے پہلے مذہب اسلام کے اندر داخلہ لیا ہے آپ کو بتائے جواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبو وقت کیا تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو وقت صدیق نے اسلام قبول کیا تھا عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ بن قبران اسلام قبول کیا تھا غنابوں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارسان اسلام قبول کیا تھا اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا موسیقی